السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علی من لنبی یا بعدہ اما بعد آج میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنے کے لئے آئیم یہاں پر کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو بہت مال ہے وہ بہت مالدار ہے وہ تو کامیاب ہے یا پھر اس طریقے سے بھی ہم سنتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ تو اتنا کامیاب ہے کہ اس نے اپنا بنگلا لے لیا ہے وہ تو پیدل چلتا ہی نہیں ہے بہت سے گاڑی سے چلتا ہے ہمیشہ دو قدم بھی جانا وہ تو گاڑی سے چلتا ہے آگے پیچھ اس کے بارڈ گاڈز رہتے ہیں اور بہت سے ایک تو رہی نہیں سکتا ہے ہے نا مطلب بہت زیادہ اور کہتے ہیں سب سے بڑی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی تو کامیابی ہے وہ تو بلگل کامیاب ہو گیا دیکھو کامیاب ہو گیا سب کچھ ہے آج اس کے پاس بہت سے بہت سے بہت سے ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز بولنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اب تیسوے پارے میں سورہ آسر میں فرماتا ہے والعصر دیکھئے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں زمانے کی والعصر قسم ہے زمانے کی زمانے کی قسم کا کیا مطلب ہے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز ممشن کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام مخلوقات کی قسم کھانا جائز ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی قسم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے ہمارے لیے یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے ہیں بلکل بھی جائز نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نعوذب اللہ کہتے ہیں میری ماں کی قسم قرآن پاک کی قسم استغفراللہ یہ سب بلکل بھی جائز نہیں ہے آثنٹک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم کھانا بلکل بھی جائز نہیں ہے تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے مین چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کھاتے ہیں بل آسل زمانے کی قسم یعنی کہ دیکھتے ہیں ہم کہ صبح ہوتی ہے پھر شام ہے اس طرح سے پلٹتے رہتا ہے صبح شام پھر رات چاند آ جاتا ہے پھر صبح ہوتی ہے تو سورج اگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات و دن کا پلٹنا یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں دیکھئے یہی پر ساری بات ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں لاؤس میں ہیں پھر کہاں گئی وہ شہرت وہ دولت وہ مال کا غرور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کچھ لوگ کو exception کر رہے ہیں کہ سوائے یعنی کہ کچھ لوگوں کو چھاڑ رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے یعنی کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عامل کیے نیک عامل کو اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا وہ نیک عامل ہم نے کر دیا یعنی کہ ہم اس زمبرے میں آگئے تو بالکل بھی نہیں نیک عامل آپ صرف ایک بار نہیں یعنی کہ نیک عامل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فلا انسان نیک عامل کرتا ہے یعنی کہ نیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو اپنے نیک عامل پر قائم و دائم رہتا ہے یعنی کہ وہ اس کا روز مر رہ کا کام ہے اگر وہ آج نماز پڑھ لیا تو وہ نیک ہو گیا نہیں وہ روز پڑھتا ہے فرض کی ادھائی کے روز کرتا ہے وہ ہے نا اس طریقے کی چیزیں ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار ہم نے ایسا کر لیا تو مطلب ہم نیک ہو گیا نہیں اس پر آپ کو دائم بھی برتنا ہے مطلب کہ regular continue رکھنا ہے اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامل کیے اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَسَوْ بِلْحَقِّ اور آپس میں حق کی باقی حق کی باقی کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اللہ کی شریعت کے مطابق کام کیا اللہ کی شریعت کے مطابق کام کیا دوسروں کو بھی حکم دیا ہے نا اللہ کی شریعت کے مطابق اور جو بھی برائی ہے معاسی ہے اس سے بچنے کی تلپین کی ایک دوسرے ہو تو یہ ہوتا ہے حق کی وسیعت کرنا اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَسَوْ بِسَبْرِ یعنی کہ اور اس نے صبر کیا صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارا دل دکھا دیا اور ہم اس پر خاموش رہے ہم نے پلٹ کا جواب نہیں دیا ہم میں تو بڑا صبر ہے تو صبر صرف یہیں صبر نہیں ہوتا ہے صبر کے میں کچھ آپ کو ایکزامپنز دیتی ہوں فور ایکزامپل اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی یا پھر ہم اللہ کے رونز کو فالو کرنے میں جو پریشانی آتی ہے ہمیں وہاں پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کسی بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ پردے میں چلے پردہ کرے برخہ پہنے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سوسائٹی لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ آج اتنا فیشن کا دور ہے اور دیکھو اسے یہ تو برخہ پہن رہی ہے مطلب بہت ہی کچھ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مطلب کہ یہ کیا جن لوگوں کو علی نہیں ہوتا ہے وہ تو یہی سمجھ دیں کہ فیشن کے دور میں تو ان کے اکارڈنگ چلیں گے یہی کامیابی ہے تو یہاں پر لوگوں کی باتیں سن کر بھی آپ برخہ پردے میں چل رہی ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ نہیں میرا رب راضی رہنا چاہیے لوگ جو کہیں وہاں پر آپ لوگوں کے تانے سن کر بھی وہ کام کر رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے صبر کرنا اسی طرح سے مرد مردوں کو کہا گیا ہے داڑی ان پر واجب ہے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا تھی داڑی رکھنے کی داڑی رکھ لی ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں تکھنے سے اوپر انکل سے اوپر ان کو پینٹ پہننے کا حکم ہے لیکن بہت سے لوگ ٹوکنے کو ٹوک دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پہنا ہے خیر اب تو وہ فیشن آگیا ہے بہت سار لوگ فیشن میں پہن رہے ہیں لیکن نیت ہمیشہ سنت کیونی چاہیے کیونکہ ان عمل اعمال و بن نیت آمال کا داروں مطلب نیتوں پر ہوتا ہے تو اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ تعالی نے پہلے کیا کہہ دیا انسان اللہ پک خوصل تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں لوس میں ہیں سوائے چار چیزوں کو ایکسپشنل کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک آمال کیے اور کرتے رہے یعنی کنٹینیو اور تیسرا آپس میں حق حق کی بات کی شرکیت کے مطابق حکم دیا برائی سے بچے اور چوتھا ہے صبر کرنا ہر طرح کی مشکلات پر صبر کرتے رہے تو یہ لوگ جو ہیں بچ جائیں گے خسارے سے اور آپ کو پتا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ مومینوں کے کتنی دو زندگی ہوتی ہے ایک دنیا بھی ایک اخرو بھی ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بلکل فانی ہے پانے کا پلگولہ ہے نہ جانے کب کس کا بلکلہ پھوچ ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے موت اچانک آنے والی چیز ہے تو یہاں پہ ہم پھر بھی اسی کو بہت زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہی دنیا ہے پھر تو مر جانا ہے جی لو اپنی زندگی اس طریقے کی بات کرتے ہیں آپ ایک مومین ہو کر اگر آپ ایسی سوچ کے اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں تو آپ یہ بات کو اذبر کر لیں کہ آپ یقیناً بڑے خسارے میں ہیں بڑے خسارے میں ہیں آپ آج سے ہی اپنے آخری اخرب زندگی کو سمال لیں کیونکہ آخری جو ابتی مرنے کے بعد والی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے وہاں وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کے لیے جو ہے آپ اعمال اکھٹا کریں اپنے آپ کو دنیا کے فہش کاموں سے دنیا داری سے بچا کر دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین کے کاموں میں اپنے آپ کو صرف کریں کیونکہ آپ کو لوٹ کر ایک نہ ایک دن اس رب کے بارگاہ میں جانا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے لہٰذا میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آخری زندگی کو سوالنے کی توفیق دے ہر مشکلات پر صبر کی توفیق دے ایک دوسرے کو حق کی بات کہنے کی توفیق دے فرمائے آمین ثم آمین وآخری دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ